اے نام جزدہ کی بکا نام محمد مصطفیٰ مشکل کشاہ مرتضی اسمت کا جاہد سیدہ شبر پیمبر عمر کے شبیر ہر دکھی دوا یک جاہ یک جے پنجتن آتی ہے ہر سو یہ صدا لی خمسطن نتی پہا خر الببائل حاکمہ و المستفا والمرتزا ببنائهم و الحاکمہ سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین الرسول النبي الامی الهاشمی سیدنا وشریعنا بالقاسم المصطفى وعلى اهل بيته الطیبین الطاهرین الهداد المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على عداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحیم انما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین يقيمون الصلاة ویوتون الزکاة وهم راکعون صلوات ایک مرتبہ اور بلند ترسلوا ایک مرتبہ اور بلند ترسلوا جو قرآن مجید کے پانچ میں سورے سورے مبارک ہے مائدہ کی پچپنویں آیت آیتِ ولایت کی روشنی میں کی گئی ہے قرآن مجید کی جتنی بھی خصوصیتیں ممکن ہیں تقریباً وہ تمام خصوصیتیں اس آیت میں بھی سموئی ہوئی ہیں قرآن مجید کلامِ الٰہی ہے اور عالمِ بشریت کے نام پروردگار کا آخری منشور ہے اب اس کے بعد کوئی اور منشور آنے والا نہیں ہے اور اس موقع پر یہ جملہ بھی دہرانے کا دی چاہتا ہے جو میں غالباً گزشتہ سفر میں اس ممبر سے کہہ چکا ہوں اور وہ جملہ میرا نہیں ہے بلکہ بیسویں صدی کے عظیم عارف عالم فقی مجتہد ولی فقی امامِ انقلابِ اسلامی آیت اللہِ خمینی کا جملہ ہے انہوں نے برمایا کہ قرآن اتنی بڑی نعمتِ الٰہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی پوری زندگی ایک سجدہِ شکر میں گزار دے تب بھی حقِ شکرِ ادا نہیں ہو سکے اور یقین فرمائے کہ اس میں کسی مبالغے کا دخل نہیں ہے قرآن مجید بہت بڑی نعمت ہے الہی عالمِ بشریت کے لیے اور یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ عالمِ بشریت کے لیے کیا یہ قرآن جنوں کے لیے حجت نہیں ہے اگر قرآن مجید جنوں کے لیے حجت نہ ہوتا تو خود اسی قرآن میں یہ تذکرہ نہ ہوتا کہ جنوں نے قرآن مجید کی آیت سن کر ایمان قغول کیا تو ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن مجید کے مخاطبین کتنے ہیں لیکن یہ یقین ہے کہ ہم مخاطب ہیں ہمارے علاوہ کتنے مخاطبین ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے ہم یہ اگر سمجھ لیں کہ جہاں تک دائرہ ولایتِ الہیہ وسیع ہے وہاں تک قرآن مجید کے مخاطبین کا دائرہ بھی وسیع ہے تو بے جانا ہوگا یعنی قرآن مجید کہ معنوی اثرات کائنات کے ذرے ذرے پر مترتب ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی یہ آیت جسے آئے وال آیت کہتے ہیں اتنی جامع اور ہمگیر ہے کہ یہ ان آیات کے زمن میں سر فہرز رکھی جا سکتی ہے جن کے متعلق میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر قرآن مجید کا پورا متن باقی نہ رہ جاتا اور صرف یہی ایک آیت باقی رہ جاتی ہے تب بھی تمام عالم بشریت پر اتمام حجت کے لئے کافی تھی اگر یہ ایک آیت بھی باقی رہ جاتی ہے جبکہ بحمد اللہ مقام شکر پورا قرآن باقی ہے لیکن یہ ایک آیت بھی اگر واقی رہ جاتی تو تمام افراد بشریت کے لئے اتمام حجت کے لئے کافی ہے کہ اس میں بیان توحید بھی ہے بیان رسالت بھی ہے بیان نظام ولایت بھی ہے اور آپ حضرات کے ذہنی اور جذباتی تعاون کے ساتھ کل گفتگو اس منزل تک پہنچی کہ ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارہ لے کر یہ عرض کیا کہ دائرہ بلایتِ الٰہیہ کتنا وسیع ہے ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں جو رب العالمین کی ترقیب ہے اس میں عالمین میں کتنے عالم سموئے ہوئے ہیں اس کا احصہ اور احاطہ کوئی نہیں کر سکتا کون کون سے عوالم مراد ہیں کتنے عالم مراد ہیں اور جتنے بھی دامنِ امکان میں عوالم ہوں ظاہر ہے ان سب تک رب العالمین کی ربوبیت اور ولایت عام ہے محیط ہے شامل ہے اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور رب کریم کی ولایت اور توحید میں راسخ ہونا انسان کی دنیوی اور اخربی نجات کے لیے ضروری ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں بہرحال داخل ہوگا لیکن ہر بات کے کچھ شرائط ہوتے ہیں بغیر شرائط کے کوئی چیز یہ ایک کلیہ ہے یہ ایک کلیہ ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اس کے کیا معنی ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہا اور جنت میں داخل ہو جائیں گے بغیر قصد اور ارادے کے کہا اور داخل ہو جائیں گے برصبیل حکایت کہا اور داخل ہو جائیں گے کسی بت پرست نے برصبیل حکایت کہ مسلمانوں کا یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اب زبان سے تو اس نے جاری کر دیا نا لا الہ الا اللہ کیا یہ معصر ہوگا بات حضرات سمجھتے ہیں کہ بعض کلمات اگر نشے کی حالت میں بھی اور غفلت کی حالت میں بھی یا جبر کی حالت میں بھی زبان سے اگر جاری ہو جائیں تو وہ معصر ہوتے ہیں توجہ ہے ارے احکام شرعی میں بھی ایسی باتیں آتی ہیں کہ غفلت میں کہہ دیا تو بس جاری ہے نافذ ہے نہیں اگر برصبیل حکایت کہا اگر جبرن کہا اگر قصدا نہ کہا تو زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان بہشت میں نہیں داخل ہوگا بلکہ پورے قصد اور ارادے سے کہے اور جب کہہ دے تو پھر اس عہد پر قائم رہے اگر جب امبر سے میں غزل کے اشعار نہیں پڑھتا لیکن پیر و مرشد شعراء اردو حضرت غالب نے فرمایا ہے کہ وفاداری بشرتِ استواری اصلِ ایمان ہے وفاداری بشرتِ استواری اصلِ ایمان ہے اب مقامِ عدب ہے دوسرا مثلا نہ پڑھوں تو کوئی حرج نہیں ہے مگر میں نہ پڑھوں تو کیا آپ کے ذہن میں نہ آئے گا فرماتے ہیں کہ مرے بُت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برحمن کو مثال کے طور پر کہا ہے انہوں نے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ شاعری میں رند زاہدِ طالبِ اللہ کو بھی کہتے ہیں وہ زاہد وہ مقدس وہ متقی جس کی طلب خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو اس کو غزل کی زبان میں رند کہتے ہیں تو نہ جانے اور یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جو ڈکشن مقرر ہو گیا شاعری کا اس ڈکشن میں کسی تصرف کا حق نہیں ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے بلکہ ڈکشن میں تصرف کا حق ہے پیرِ مغا کہتے ہیں ڈکشنری میں کیا ہیں پیرِ مغا کے معنی لیکن اربابِ معارفات پیرِ مغا کسے کہتے ہیں حضرتِ سرورِ کائنات صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں گزارش کر رہا ہوں یہ جلیل القدر عرفہ نے اسطلاحیں مقرر کی ہیں میں امضا نہیں کر رہا ہوں ابھی میں مثال دے رہا ہوں حافظِ شیراز مولاناِ روم خاجہ فرید الدینِ عطار حکیمِ سنائی غزنبی یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کے لئے مولانا روم کہتے ہیں مَا عَزْبَئِ سَنَائِيُ عَطَّارَ عَمَدِينَ عطار و سنائی یہ دو وہ عارف ہیں جن کا کلمہ پڑھا ہے مولانا روم نے ان کے کلام کو پڑھیں جا کر تو آپ دیکھیں گے کہ بادعِ عرفان کے ساقیِ اول حضرتِ مصطفیٰ کو پیرِ مغا کہا گیا تو یہ اسطلاحات کی بات ہے ہم عربی میں کہتے ہیں لَا مُشَاحَتَ فِي الْاصطِلَاح اسطلاح سازی میں کوئی نزاع نہیں ہونا چاہیے ہے نا تو اب پتہ نہیں غالب کی نگاہ میں کون پر کرے ایمان تھا جو بظاہر متخانے میں مرا مگر مستحق تھا کہ اسے کعبے میں دفن کیا جائے خلوات پردے محمد و عالم یہ غالب کی مشرکانہ فکر نہیں ہے یہ غالب کی مشرکانہ فکر نہیں ہے غالب کہہ رہا ہے کہ پاسِ عہد و وفا چاہیے رسم پرستی نہیں حکم پرستی درکار ہے حکم پرستی درکار ہے جو عہد و پیمان پروردگار سے ہو جائے اسے پوری طرح نبھایا جائے یعنی فرض کیجئے کہ کسی نے یہ عہد کر لیا پروردگار دل تو چاہتا ہے کہ میں ویسے ہی نماز پڑھوں جیسے مصطفیٰ پڑھتے ہیں مگر معبود تو نے مجھے نماز پڑھنے کے بجائے نماز پڑھنے والوں کی حفاظت پر معمور کیا ہے تو پروردگار میں اپنا عہد نباہتا رہوں گا دنیا چاہے کچھ بھی کہتی رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ایسا شخص تڑک تڑک کے بدکدے میں مر گیا بتاؤ اسے کہاں دفن کریں کہاں دفن کریں وفاداری بشرتِ استواری اسلعی ماں ہے یہ احادیثِ معراجیہ میں جو مقالمیں مختلف روایات میں نقل ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تشریف لے گئے ہیں اور حضرتِ حق سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں جو گفتگویں ہوئی ہیں جو مقالمیں ہوئے ہیں ان میں حضرت نے سوالات کیے ہیں اور جنابِ باری عز اسم و جلہ شانوں کی طرف سے جوابات عطا ہوئے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ فرمایا مت توحید توحید کیا ہے جواب میں کہا گیا ہی الوفا توحید وفا ہے حدیثِ نجوہ میں جب امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے حضرتِ ختمی مرتبہ سے سوال کیا کہ حضرت یہ فرمائیں کہ توحید کیا ہے تو فرمایا توحید وفا ہے توحید وفا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان کلمہ پڑھے اور ایک نہیں تین تین کلمہ پڑھے پانچ پانچ کلمہ پڑھے چودہ کلمیں پڑھے اٹھارہ کلمیں پڑھے بہتر کلمیں پڑھے کلمیں بھی کوئی پابندی ہے ہر وہ کلمہ جائز ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ زم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو ہر وہ کلمہ باطل ہے جو لا الہ الا اللہ سے ٹکرا جائے ہر وہ کلمہ جائز ہے جو لا الہ الا اللہ کا حصہ بن جائے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہلے واہ واہ کر لیجے پھر آہا کے لئے بھی تیار رہیے سلوات پڑھیں محمد کوئی ایک پڑھے دو پڑھے تین پڑھے پانچ پڑھے اٹھارہ پڑھے بہتر پڑھے پڑھے کلمہ لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے سب کچھ کرے مگر زندگی کے معاملات میں اگر پاسے وفا نہیں ہے یہ جملہ میرا نہیں ہے اب آخری مجلس ہے نا تو مجھے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے یہاں پر مجھے کہہ لینے جو کچھ کہنا ہے حق کے ممبر بھی ادا کرنا ہے ویسے روز ہر جملہ جب کہتا ہوں تو مجھے خیال رہتا ہے کہ ممبر پہ کہتا ہوں قرآن مجید میں جو آیت ہے نا کہ لا تقرب الصلاة وانتم شکارہ نماز کے قریب نہ جانا جب تک کہ تم اچھی طرح ہوش میں نہ ہو تاکہ تم سمجھ سکو کہ کیا کہہ رہے ہو یہ قیبیت میری ہوتی ہے ممبر پر آنے سے قبل میں پوری طرح ہوش میں ہوتا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہوں اور کس جگہ سے کہہ رہا ہوں اور کوئی آپ تو بہرحال یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ جواب کسی اور نے نہیں دیا ہے یہ معیار اور یہ جواب امیر پیغمبر اکرم حضرت ختمی مطبق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہا اگر کسی مومن کو پرکھنا ہو ایمان کو پرکھنا ہو تو یہ نہ دیکھو کہ یہ مسجد میں کتنی دیر ٹھہرتا ہے نمازیں کتنی پڑھتا ہے روزے کتنے رکھتا ہے یہ دیکھو کہ وہ تم سے پیسے کے لیندین کے معاملے میں کتنا کھرا ہوتا تھا یہ سن لیا سب نے جملہ یہ میرا پیغام نہیں ہے یہ حضرت ختمی مردبت محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عہد وفا پاس وفا جو حدیث ایک کلیہ ہے جو اصول فقہ میں بار بار دہرائے جاتا ہے کہ المؤمنون عندہ شروط ہیں مؤمنین اپنے شرائط کے پابند ہوتے ہیں جو شرط اور اہد و پیمان ہو گیا جو شرط ہو گئی ایک مردبہ یہ شرط وہ نہیں ہے جس میں بازی لگاتے ہیں جو کنڈیشن ستائے ہو گئے بس تائے ہو گئے واضح ہیں تو المؤمنون عندہ شروط ہیں بار بار اصول فقہ و فقہ میں یہ جملہ دہرائے جاتا ہے اور قرآن مجید میں یہ تو حضور کا جملہ ہے قرآن مجید میں اسی سورہ مائدہ کا سرنامہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے ایمان لانے والو جو عقد ہوا ہے جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی وفا کرو کیا کرو وفا کرو اچھا یہاں ایک حدیث میں ہے جو حدیث روایات کے روایات تفسیریہ کے ذنب میں آئی ہے کہ پوچھا پوچھنے والے نے کہ یہاں عقود کا لفظ کیوں آیا صرف کہا جا سکتا تھا کہ عقد کا لفظ کہا جا سکتا تھا عقد کی عقد کا لحاظ رکھو پاسے وفا رکھو عقود جمع کا سیغہ کیوں استعمال ہوا تو فرمایا گیا کہ حصل میں تمہیں معلوم نہیں ہے اس سے پہلے کم از کم دس مرتبہ رسول اگرامی عقد ولایت کا تذکرہ کر چکے تھے اور یہاں یہ بھی اشارہ ہے کہ اے ایوہا اللہ امنو اوفو بالعقود اے ایمان لانے والو عقد ولایت کو بھول نہ جانا اس کی وفاداری کرنا لیکن یہ ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام سے لے کر اور معاملات زندگی تاک تمام سطحوں پر یہ کلام الہی نافذ ہے نافذ ہے بہرحال اب یہ تمہیدی گفتگو ذرا تفصیلی اس لیے ہو گئی کہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ایک کلمہ کافی ہوتا ہے جب معلوم ہے ایک کلمہ کافی ہوتا ہے طبیعت میں انقلاب لانے کے لیے ایک کلمہ کافی ہوتا ہے بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک کلمہ کافی ہوتا ہے لیکن اسی مجمع میں کچھ ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں جن کے لیے صراحت لازم ہوتی ہے تفصیل ضروری ہوتی ہے تاکہ کلام کا ابحام دور ہو جائے یہ نہ ہو کہ بعد میں میرے کلام کی تفصیر ایسی کی جائے جیسے سارے مسلمان کلام اللہ کی تفصیر کیا کرتے ہیں جس کا جو وہ سمجھنے آتا ہے تفصیر کرتا رہتا ہے بہرحال جس طرح ہر معاملے کے شروط ہیں شرائط ہیں اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے شرائط ہیں ولایتِ الٰہیہ کو تسلیم کیا کلمہ لا الہ الا اللہ کہا جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا لیکن اس کے شرائط ہیں جب ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو گویا سب کی نفی کر دی سب میں اپنی ذات بھی داخل ہے کے نہیں سب میں اپنی ذات داخل ہے کے نہیں کہ نہیں سب کی نفی کر دی مگر پروردگار ایک تو ہے اور ایک میں بھی تو ہوں میری رائے یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں میری فکر یہ کہتی ہے میری عقل یہ کہتی ہے آپ کیا اور آپ کی عقل کیا ہے آپ کیا آپ کی جذبات کیا آپ کیا آپ کی فکر کیا آپ کیا آپ کی حیثیت کیا جب کہا لا الہ تو سب کی نفی ہوئی اپنی ذات کی بھی نفی کریں اللہ بس معبود برحق ہے اور کچھ بھی نہیں اور جب کچھ بھی نہیں تو اب لا الہ الا اللہ کا تقاضہ کیا ہے کہ جہاں جہاں جو جو حکم خدا دیتا چلا جائے وہ تسلیم کرتے چلے جائے وہ تسلیم کرتے چلے جائے خدا رسول کے در پہ بھیجے تو پھر رسول کے در پہ جائیں خدا اپنے ولی کے در پہ بھیجے تو ولی کے در پہ جائیں اس لیے نہیں سنو ہم اس لیے نہیں جاتے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ علی کے دروازے پہ جائیں دل تو چاہتا ہی ہے مگر اختیار نہیں رکھتے نہ جائیں گے تو کریں گے کیا اللہ علیہ وسلم اللہ ہی ہے جو بھی بنی آدم میں سے قدر آدمیت رکھتا ہوگا ممکن نہیں ہے کہ وہ ولایت محمدیہ اور ولایت علویہ سے منحرک ہو جائے جن کے ناموں کے صدقے میں توبہ حضرت آدم کی قبول ہوئی ہو ان کے ناموں اور ان کی زباد مقدسہ اور ان کے انوار مقدسہ کو سے انحراب کون کر سکتا ہے اب یہاں پر میں دیرے دیرے بڑے سلیس انداز میں کہہ رہا ہوں مگر کیا کہہ گیا حکماء بیٹھے ہوں گے فلاسفہ بیٹھے ہوں گے طبعیون بیٹھے ہوں گے فیزیکس داں بیٹھے ہوں گے کائنات کو سائنس کی عینق سے دیکھنے والے بیٹھے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بھی غلو میں مرتلا ہو گئے ہیں زعید روایتوں پر تکیہ کرتے ہیں آدم کی تخلیق جب ہوئی تھی تو مصطفیٰ کہاں تھے مرتضیٰ کہاں تھے ان کے نام کہاں تھے ہم انہیں سمجھتے تھے کہ بڑے مفکر ہیں فلسفی ہیں فلسفہ داہیں بڑے لکھیں نکلے وحی تواہوں پر اشتی کی باتیں کریں عزیزوں اس کائنات کو دیکھنے کے لیے ایک زاویہ نگاہ علمی ایک زاویہ نگاہ طبعیاتی ایک زاویہ نگاہ ریاضیاتی اور ایک زاویہ نگاہ حکیمانہ ایک زاویہ نگاہ فلسفیانہ یعنی کبھی ہم اس کائنات کو آئین اسٹائن کی نظر سے دیکھتے ہیں کبھی ملہ صدرہ کی نظر سے دیکھتے ہیں ان دونوں میں تضاد نہیں ہے عالم کی تخلیق پر اگر غور کریں کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیسے کیا پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیوں کیا کیوں کیا کیسے کیا کن وسائل سے کیا وسائل سے یا بغیر وسیلہ خلق کیا کوئی نمونہ تھا یا بغیر کسی نمونے کے خلق کیا یہ سوالات دہنوں میں آتے ہیں یا نہیں آتے آج پوری سائنس کی دنیا تخلیق کائنات کے اسرار اور رموز کو تلاش کر رہی ہے جستجو کر رہی ہے اور قرآن مجید نے بھی زور دیا ہے عزیزو جوانو یہ پیغام بھی لے کے جاؤ قرآن مجید نے خود زور دیا ہے قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدال خلق اے حبیب کہہ دیجئے کہ جاؤ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ پروردگار نے کیسے کائنات کو خلق کیا سورہ عن قبول سورہ عن قبول قل سیرو فی الارض فی الارض کہاں ہے علال ارض نہیں کہاں ہے زمین کی سطح پر چل پھر کے نہ دیکھو زمین کی تہوں میں اتر کے دیکھو اور اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پر عرض سے مراد صرف یہ قرآن خاکی نہیں ہے بلکہ عرض ایک استعارہ ہے پورے عالم ممکنات کا تو یہ تفسیر بررائے نہیں ہوگی اسی یہ کہ کبھی جز کا ذکر کر کے کل مراد لینا تقاضہ بلاغت ہوتا ہے پڑھیں مطول پڑھیں مختصر دیکھیں عدبی ذوق کے تقاضے کیا ہوتے ہیں جز کہہ کر کل مراد لینا تو یہاں صرف عرض کہا گیا سیرو فیل عرض یعنی میری کائنات میں سیر کرو سیر کرو اور سیر کرو کس لیے کس لیے فانظرو کیف بدع الخالق دیکھو کہ کائنات کیسے بنائی ہے یعنی قرآن پابندی نہیں لگا رہا ہے سائنسی تحقیقات پر ہمت دلا رہا ہے حوصلہ پیدا کر رہا ہے داد دے رہا ہے بڑھو آگے اور تحقیق کرو خاموش نہ بیٹھے رہو میں نے کراچی میں اپنے جوانوں کو اسی آیت کے سہارے سے ایک پیغام دیا تھا کہ عزیزو اب جس طرح نماز پڑھتے ہو قربطن اللہ جس طرح روزہ رکھتے ہو قربطن اللہ جس طرح حج کرتے ہو قربطن اللہ جس طرح جہاد کی آرزو ہے قربطن اللہ جس طرح خدا کی راہ میں شہید ہو جانے کی تمنا ہے قربطن اللہ اسی طرح سائنسی علوم پڑھو قربطن اللہ تاکہ خدا کی وحدانیت کو ثابت کر سکو اس لیے کہ یہاں حکم ہے قرآنی قول سیرو فی الارض فانفرو کیف بدال خلق اور صرف یہی نہیں کہ جب کائنات کی سیر کرو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ کیسے کائنات بنی شروعات کہاں سے ہوئی بلکہ یہ بھی اندازہ ہوگا کہ تم اللہ ینجئن نشعت الاخرہ یہی خدا ہے اس نے یہ کائنات ایک بار بنا دی نا یہی دوبارہ بھی بنائے گا جب ایک بار کائنات بنانے میں تمہیں شبہ نہیں آئے تو آخرت کے باب میں کیوں شبہ کرتے ہو نفس کلمات قرآنی ہیں یعنی سائنسی علوم سیکھیں اور اسے مبدع و معات کے سبق حاصل کریں توحید اور آخرت کے سبق حاصل کریں یہ کائنات تہ در تہ بنائی گئی ہے ہماری نگاہ سب سطح زائری کو دیکھتی ہے یعنی ہمارا سب دامن احساسات پھیلا ہوا ہے زیادہ تر ہم محسوسات پر غور کرتے ہیں ہم اپنے ادراکات کو زیادہ استعمال نہیں کرتے قوت مدرکہ کو احساسات اور جذبات میں گھٹ کے قوت مدرکہ سسک سسک کے دم توڑ دیتی ہے ضرورت اس بات کی ہے اور وہیں پر حکمت کی تلاش ہونی چاہتی ہے سائنس طبعیات فیزیکل ورنڈ کا مطالعہ یہ محسوسات کا علم ہے اور اس کے بعد یعنی یہ آئین اسٹائن کی نظر سے نیوٹن کی نظر سے اسٹیفن ہاکنگ کی نظر سے ڈاکٹر روپرٹ شیلڈریک کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو پھر اس طرح دیکھیں گے ڈاکٹر جیکس بن منس کی نظر سے دیکھیں تو پھر اس طرح دیکھیں گے ریاضیاتی نقطہ نظر سے دیکھیں گے طبعیاتی نقطہ نظر سے دیکھیں گے لیکن دوسرا زاویہ بھی ہے سورہ لقمان میں ہم نے لقمان کو حکمت سکھائی تاکہ کائنات کا مطالعہ کر کے حکیمانہ فکر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کریں سائنس پر بھی توجہ دلائی اور حکمت فلسفہ فلسفہ بھی پڑھیں اور سائنس بھی پڑھیں فلسفہ اور سائنس میں بھی اسی طرح کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ جیسے سائنس اور دین میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اور فلسفہ اور دین میں بھی اسی طرح کوئی ٹکراؤ نہیں ہے جیسے سائنس اور فلسفہ میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کسی بھی علم کا دوسرے علم سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے علم کا جہل سے ٹکراؤ ہوتا ہے علم کا علم سے ٹکراؤ نہیں ہے جہل کیا ہے عمر آدمی جہل کیا ہے عمر آدمی عدم علم کا نام ہے جہل علم کے نہ ہونے کا نام ہے جہل جہل کسی شائع کا نام نہیں ہے کہہ چکا ہوں پہلے بہت بار کہہ چکا ہوں مختلف ممبروں سے کہہ چکا ہوں اور ذرا سی بات یہ ہے کہ اگر جہل بھی کوئی شائع ہوتی تو دنیا میں ہر شائع کا کوئی نہ کوئی طالب ہوتا ہے دنیا بھر میں جہاں طالب العلم پائے جاتے ہیں وہاں کوئی تو طالب الجہل بھی ہوتا کوئی طالب الجہل نہیں ہے کوئی طالب الجہل نہیں ہے اس لئے کہ جہل کوئی شائع نہیں ہے جہل میں شائعیت نہیں ہے لا شائع کچھ نہیں ہے آدم علم کا نام ہے جہل تو جب مختلف علوم میں ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیے کہ ان میں سے کوئی علم ایسا ضرور ہے جس میں کچھ نقص رہ گیا ہے وہ نقص جو ہے جو عدم کا حصہ ہے جو معدوم حصہ ہے اس کی بنا پہ ٹکراؤ ہو رہا ہے اگر دونوں کمال تک پہنچ جائیں تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا واضح ہے تو علم علم سے نہیں ٹکراتا علم جہل سے ٹکراتا ہے فلسفی اور سائنس میں بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے سائنسی نقطے نظر سے کائنات کا مطالعہ کریں تب بھی آپ مجبور ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کائنات تہدر تہ تخلیق کی گئی ہے بظاہر پتھر نظر آ رہا ہے جامد ٹھوس کوئی حص نہیں آئے کوئی حرکت نہیں آئے سائنسنا کی نظر سے دیکھو وہ کہے گا اس میں حرکت ہی حرکت ہے شراریں ہیں جو رقص کر رہے ہیں الیکٹرانز ہر ایٹم میں الیکٹرانز کی دنیا ہے نجانے کتنے سب ایٹومک پارٹیکلز دریافت کیے جا چکے اب تک جسے آپ جامد سمجھ رہے ہیں ساکت سمجھ رہے ہیں نہ وہ جامد ہے نہ وہ ساکت ہے وہ متحرک بھی ہے اس میں ایک شور بھی ہے نہ اس کی حرکت دیکھ سکتے ہیں نہ اس کا شور سن سکتے ہیں اس لئے کہ اس کی حرکت کو دیکھنے کے لیے کوئی اور ہی قوت باصرہ چاہیے اس کی اس کے شور کو سننے کے لیے کوئی اور ہی قوت سامعہ چاہیے اب جناب والا جب معلوم ہوا کہ یہ کائنات تہدرت ہے سائنسی نقطہ نظر سے تو جب فلسفہ آکے کہے کہ یہ کائنات تہدرت ہے ایک دوسرے زاویے سے تو اسے بھی قبول کرنا چاہیے اور جب عرفہ آکے کہیں کہ پانچ عالم ہیں ایک نہیں ایک عالم لاہوت ہے ایک عالم مالکوت ہے ایک عالم جبروت ہے ایک عالم ناسوت ہے ایک عالم کون جامع ہے تو اس کا انکار نہ کیجئے سمجھنے کی کوشش کیجئے زینہ بزینہ ممبر علم پر ترقی کی عارضو کیجئے جتنا ممبر علم سے دور رہیں گے قار مزلت میں گرتے چلے جائیں گے سائنس کا ایک زاویہ ہے اور حکمت اور فلسفہ الہی کا دوسرا زاویہ ہے ایک عالم ہے جس کا نام ہے عالم لاہوت آپ نہیں جانتے تو میں کیا کروں ایک دوسرا عالم ہے جس کا نام ہے عالم ملکوت آپ کی رسائی نہیں ہے وہاں تک تو میں کیا کروں ایک اور عالم ہے جس کا نام ہے عالم جبروت اب نہیں دنیا پہچانتی تو میں کیا کروں اور پانچ ہی عالم ہیں کہاں کہاں سے پانچ کے عدد کو حصف کرتے چلے جائیں گے کہاں کہاں سے جب توحید پر وقت پڑا تو میدان مباحلہ میں بھی میں کہتا ہوں جیسے پانچ عالم نکل کے سامنے آئے ایک عالم کا نام تھا مصطفیٰ ایک عالم کا نام تھا مرتضیٰ ایک عالم کا نام تھا زہرہ ایک عالم کا نام تھا مجتبہ ایک عالم کا نام تھا حسین شہید کربلا اور کس لیے آئے تھے یہ میدان مباحلہ میں کیا سمجھانے کے لیے کیا سمجھانے کے لیے آئے تھے مسلمان گنگو کیوں ہیں سمجھانے کے لئے کے آیتے مباحلے کو کیوں بھولا دیا مباحلے میں توحید کا مسئلہ تھا کوئی اور مسئلہ نہیں تھا توحید کا مسئلہ تھا توحید کا مسئلہ حضرت عیسیٰ نے بھی پیش کیا تھا توحید جناب موسیٰ نے بھی پیش کی تھی توحید گزراہیم نے بھی پیش کی توحید جناب نوح نے بھی پیش کی توحید آدم بھی لے کر آئے تھے خالق کی طرف سے جو نبی آیا توحید لے کر آیا مصطفیٰ بھی توحید لے کر آئے تھے مگر عزیزو نصارہ نجران کی سمجھ میں توحید نہیں آ رہی تھی اور جیسے ہی انہوں نے ان انوار کو دیکھا توحید سمجھ میں آ گئی اب ہم انہیں ارکان توحید خدا نہ کہیں تو کس لکت سے یاد کریں جو در سے انقلاب ہے جو در سے انقلاب ہے جو اصوائے رسول ہے ہمارا وہ حصول ہے علی کا در سے زندگی مناب کرتی موت ہے محمد وعالم حمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارکان توحید خدا اسی لئے جو ہم زیارت پڑھتے ہیں زیارت پڑھنا بیرات نہیں ہے زیارت پڑھنا مستحب ہے اور جب زیارت پڑھنے کے لئے منع کیا جائے تو پڑھنا واجب ہے جب شعائر دینی میں سے کسی شعار کا انکار کیا جائے تو اس پر اسرار واجب ہے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اسی ممبر سے اسی وقت اسی خمسے میں تو جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا ارکان توحید اللہ آپ پر سلام ہو کہ آپ ارکان توحید خدا ہیں یہ توحید میں شرک نہیں آئے یہ بتانا ہے کہ ہم نے توحید آپ ہی کے در سے سیکھی اور ہمارا یہ اعتراف عند اللہ بھی معتبر ہوگا اس لیے کہ ہمارے پاس اگر کوئی آئے میرے پاس کوئی آئے اس لاہور میں میں آیا ہوں کوئی صاحب تشریف لائے اور ظاہر بات سمجھ گئے سمجھنے والے مگر مثال دے رہا ہوں ان کے لیے کہ جن کی سمجھ میں ذرا سا مشکل سے بات آتی میرے بچے نوجوان ساتھی اور جنہیں سہل اور آسان مثال بھی ضروری ہے کوئی صاحب میرے پاس آئے میں انہیں نہیں جانتا اور وہ کہیں اور وہ فلان صاحب کو بھی میں نہ جانتا ہوں تو ان کا کوئی کام ہوگا میں آخر تک مشکو کو مشتبہ رہوں گا یہ کون صاحب میں کہاں سے آگئے کس لیے آگئے اپنی جان کو بھی ڈرتا رہوں گا اور اگر کسی میرے عاشنا کا حوالہ لے کر آئے آنے والا معتبر آنے والا معتبر جب مصطفیٰ و مرتضیٰ ایسے اولیاء اللہ کے وسیلے سے ہم خدا تک پہنچیں گے تو خدا بھی سند دے گا تمہاری توحید قبول ہے تمہاری توحید قبول ہے اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے مصطفیٰ توحید کے بیان میں غلطی نہیں کر سکتے اگر تم مصطفیٰ کے حوالے سے آئے ہو تو موحد ہوگے مرتضیٰ بیانے توحید میں غلطی نہیں کر سکتے اگر مرتضیٰ کے حوالے سے تم نے ہمیں پہچانا ہے تو تمہاری توحید قبول اور اگر کسی اور نام کو لے کر پہنچ گئے ہم نے فلان سے توحید کا سبق پڑھا اور فلان سے تو پہلے پوچھا جائے گا فلان بھی توحید ہی جانتے تھے کہ نہیں ہے یارکانِ توحیدِ خدا ہیں اور اب یہ جملہ یہی پہ یاد رکھئے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ پنجتنِ پاک جو ہیں یہ نہیں ہیں وہ ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں ممبر سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا مگر زبان کے بات آگئی تو کہہ رہا ہوں کہ جناب والا یہ پنجتنِ پاک کا تصور عجیب ہے بعض حضرات واقعی مجھے ان کی اقلوں پہ بھی ترس آتا ہے کیا کرنا ہاں مثلاً بات کہتے ہیں کہ میں اتحاد کے لئے کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد جتنی بات کہتے ہیں وہ سب تفرقے کے لئے کہتے ہیں یہ بڑی تکلیف تھے بات پرچم پہ لکھا اتحاد اور اندر ساری تفرقے کی بات ہیں میں اس تجربے سے گلر چکا ہوں نیو یارک میں ایک بہت بڑا اجتماع کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ اتحاد بین المسلمین پہ گفتو ہو رہی ہے اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے اگر اسلام میں کوئی تفرقہ نہیں ہے یہ پیغام یاد رکھنا عزیزو خدا کا شکر ہے اس کا لطف ہے اس کا کرم ہے اس کے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے اور ان کا کمال تبلیغ ہے ان کا کمال جہاد ہے اور ان کے بعد ان کے اہل بیت سے ہونے والے بارہ اماموں کا مسلسل جہاد ہے کہ اسلام میں کوئی تفرقہ وجود نہیں رکھتا دین قیام قیامت تک کے لئے محفوظ ہے نہ اصول میں کوئی تفرقہ ہے نہ فروع میں کوئی تفرقہ ہے ہماری جہالتوں نے تفرقے کا ماحول بنا رکھا بہرحال انہوں نے گفتگو کی کہ مسلمانوں میں اتحاد کی ضرورت ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ پنجتن پاک پنجتن پاک کسی ایک مسئلہ کو کسی ایک فرقے کا تصور تھوڑی ہے تمام مسلمانوں کا تصور ہے پنجتن پاک یہی نہیں کوئی پنجتن پاک کہتے ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضی حضرت فاطمہ زہرہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین یہی ہیں پنجتن پاک کیوں کہتے ہیں انہیں اس لئے کہ جب تک قرآن مجید میں آیت مباحلہ رہے گی پنجتن کا تصور بدل نہیں سکتا یہ کوئی عقیدت مندانہ تصور نہیں آئے یہ نہیں کہ مسلمانوں نے عقیدت میں پنجتن کا انتخاب کر لیا یہ مسلمانوں کا انتخاب نہیں یا انتخاب خدا ہے یا انتخاب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور سند میں قرآن مجید کی آیت مباحلہ موجود ہے اور آیت تطحیل میں آیت مباحلہ پر تقرار اور اسرار کرتا ہوں کہ آیت مباحلہ جب تک ہے پنجتن پاک کا تصور باقی رہے گا یہ درمیان میں گفتگو آ گئی تھی میں عرض کر رہا تھا کہ اس کائنات کو اگر فلسفیانہ نقطہ نظر سے دیکھیں تو کائنات کو پانچ عوالم میں پروردگار عالم نے تہدر تہ خلق فرمایا ایک ہے عالم لاہود ایک ہے عالم ملکوت ایک ہے عالم جبروت ایک ہے عالم ناسود ایک ہے کون جامع حضرت محیدین اکبر ابن عربی کا فلسفہ وحدت الوجود پڑھیں فصوص الحکم پڑھیں یا مصباح الانس ابن فنناری پڑھیں اس میں تفصیلات موجود ہیں میں کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں جو اہل علم و اہل ذوق و اہل نظر ہیں وہ جا کر تفصیلات پڑھ لیں گے خلاصہ مطلب میں یہاں گزارش کر رہا ہوں اچھا یہ جو عوالم ہیں یہ فصل در فصل نہیں ہیں اس بات کو فلسفیانہ اور حکیمانہ نقطہ نظر سے سمجھیں یعنی یہ نہیں ہے جیسے یہ زینہ بنا ہوا ہے ممبر کا ایک زینے کو جب تک چھوڑیں گے نہیں تب تک دوسرے زینے پہ قدم نہیں آئے گا ہے نا اور ایک زینے اور دوسرے زینے میں فرق ہے یہ پانچ عوالم اس طرح ہیں مکان و لا مکان میں دو کلمات کو پہلے واضح کر دوں کہ جب ہم مکان و لا مکان کہتے ہیں تو ان مکان و لا مکان میں فصل نہیں آئے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہاں تک مکان ہے اور اس کے بعد لا مکان اسی کے کوئی خط فاصل کھینچا تو لا مکان بھی مکان میں بدل جائے گا مکان و لا مکان دست و گریبہ ہیں مکان و لا مکان زمان و لا زمان دست و گریبہ ہیں منسجی میں ایک دوسرے کے ساتھ اور فرمارے ہیں آپ اب اس مسئلے کا کنسیب کرنا مشکل ہے تصویر مسئلہ مشکل ہے بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کا تصور میں لانا مشکل ہوتا ہے کہ تہ در تہ پانچ چیزیں ہیں اور ایک ایسی ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے اور اسی کے ساتھ ایک شئی ایسی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے اس کا علمی اعتبار سے فلوسفیکلی اس کا سمجھنا مشکل ہے لیکن میں گفتگو کو اور آگے بڑھا ہوں اور دیکھئے تسلیم کیجئے کہ عالم ہے اسی طرح جیسے آپ ایک ذرہ ہاتھ پر لے کر سائنزہ کی بات پر ایمان لے آ گئی ہے آنکھ بچارہ نا عالم ہے نا عدل نا عالم ہے نا اتقا نا اسے متقی ہونے کا دعوہ ہے اور نا عالم ہونے کا دعوہ ہے ہر سائنزہ کہتا ہے کہ بھائی میری ریسرس یہاں تک پہنچی ہے اب اس کے بعد دوسرا سائنزہ آئے گا اور ریسرس کو آگے بڑھائے گا اس کے باوجود سائنزہ کے کہے ہوئے پر کہ یہ جو ہے ذرہ اس میں نجانے کتنے چھوٹے چھوٹے ذرہ ہیں اور ان ذروں میں نجانے کتنے چھوٹے چھوٹے ذرہ ہیں اور اس میں آربٹس ہیں اور آربٹس پر ذرہ جو ہیں گردش کر رہے ہیں اور ان میں ایک حرکت ہے اور ان حرکت کے اثرات ہیں اثرات ہیں ان میں نیگیٹیو اور پوزیٹیو چاردھ ہے یہ سب تسلیم کر رہے ہیں جیسے سائنزہ کا قول تسلیم کر رہے ہیں ایسے ہی فلسفی کا قول تسلیم کریں کہ یہ جو کائنات آپ کے سامنے ہے یہ تہ در تہ کائنات ہے اور اب ایک دوسرا مسئلہ کہ تہ در تہ کائنات میں جو چیز عالم کون جامع یا عالم ناسوت میں ہے یہ شئے کسی نہ کسی شکل میں عالم لاہوت میں بھی ہے یہ شئے عالم ملکوت میں بھی ہے یہ شئے عالم جبروت میں بھی ہے واضح ہے یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے یہی ایک شئے توجہ رہے ہیں یہی ایک شئے جو یہاں ہے وہ وہاں بھی ہے ہر شئے کے بارے میں اعلان نہیں کیا گیا مگر مثلاً اسلامی روایات میں کہا گیا ہے کہ جہاں پر خانے کعبہ ہے بلکل یہی بار چرخ چہاروں پر بھی ایک کعبہ ہے اب سائنس زدہ ذہنوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات بھی کہاں ہے یہ کعبہ میں سائنس زدہ کہہ رہا ہوں جو سائنسی ذہن ہوگا اس کی سمجھ میں آئے گا لیکن جو سائنس زدہ ہوگا دونوں میں فرق ہے جیسے آسیب زدہ کوئی بھی جیسے فلسفہ زدہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے فلسفہ زدہ سیدزادے کے نام جو فلسفہ زدگی یا علم زدگی یا سائنس زدگی یہ بہت بھری بات ہے جو سائنسی ذہن رکھتا ہوگا جو علمی ذہن رکھتا ہوگا علمی مزاج رکھتا ہوگا وہ کسی حقیقت کا انکار نہیں کرے گا وہ تسلسلے فکر جاری رکھے گا غور کرے گا کہ حقیقت کیا ہے کہاں کیا جا رہا ہے اگر کوئی شیخ گرفت میں نہ آئے تو اس کا انکار نہیں کیا جاتا اس کے حاصل کرنے کی جستجو باقی رہنی چاہیے تو جہاں خانِ کعبہ ہے اوپر وہی پر بیت المعمور ہے اور اس کے اوپر پھر ایک اور عمارت ہے اب سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں دکھائی دے یا نہ دکھائی دے لیکن بہت سی چیزیں ہیں ہمیں کھلی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی لیکن اگر ہم کسی خاص لیڈ میں چلے جائیں اور ہمارے سامنے ایک مایکروسکوپ رکھ دیا جائے تو ہمیں نظر آئے گی تقریبِ ذہن کے لئے کہہ رہا ہوں وہ چیز جو کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی تھی وہ مایکروسکوپ سے نظر آئے گی دور کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن ٹیلسکوپ سے نظر آئے گی جو نظر نہیں آ رہی تھی وہ نظر آئے گی لیکن اس کے لئے ایک خاص ماحول میں جانا ضروری ہے ایک خاص تجربہ گاہ میں جانا ضروری ہے ایک خاص وسیلے کا اختیار کرنا ضروری ہے وہ مایکروسکوپ بھی وسیلہ ہے وہ ٹیلسکوپ بھی وسیلہ ہے ہے نا وسیلہ ہے تو یہ جو مختلف عوالم ہیں یہ ہر شخص کو نظر نہیں آ سکتے لیکن اگر پروردگار اپنے کسی حبیب کو دعوت دے دعوت دے کے آئیے ہم آپ کو تمام عوالم کی سہر کراتے ہیں تو اس میں جائے تعجب کیا ہے کیا جائے تعجب ہے کوئی ہے جائے تعجب آپ کا ذہن پہنچ گیا میرا اشارہ میراج پیغمبر کی طرف تھا ہے نا اچھا اب یہاں پر بھی ایک جملہ ہے میراج پیغمبر کے باب میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میراج روحانی تھی جسمانی نہیں تھی ہے نا اب اپنے جوانوں کے لئے میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں نظر کر رہا ہوں جو میرا ہی جملہ ہے کسی سے مستعار نہیں ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ عزیزو یہ لوگ جو کہتے ہیں جس اشتباہ میں گرفتار ہیں کہ میراج پیغمبر روحانی تھی جسمانی نہیں تھی یہ کہنا کیا چاہتے ہیں روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے میراج نہیں روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے میراج نہیں ہے کہ جسم یہی رہ گیا روحانی میراج ہوئی اچھا اچھا روحانی میراج ہوئی روحانی میراج ہوئی یا جسمانی میراج ہوئی اس پر بہت سے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں اصلا یہ تھیوری وہاں سے شروع ہوگی جہاں روح کی حقیقت کو انسان پہچانا ہے کہ روح ہے کس شئے کا نام روح ہے کس شئے کا نام وہاں بھی ملہ صدرہ کو آواز دینی پڑے گی مگر اب میں صرف حوالہ دے کر آگے بڑھنا ہوں کہ روح کی تخلیق کے بعد میں ملہ صدرہ نے کیا کہا اور آیات قرآنیاں اور روایات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا استمباد کیا اس کے مطالعے کی ضرورت ہے لیکن میرے ساتھ ساتھ چلیں میں ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں اور گزارش کر دوں کہ پھر اگر سوال پیدا ہو ذہن میں کہ میراج کہتے کسے ہیں روٹ کا جدائی روٹ کا جسم سے جدہ ہو جانا موت ہے میراج نہیں آئے تو پھر میراج نام کس کا ہے میراج نام اس کا ہے کہ روح اتنی قوی ہو جائے اور ماتی جسم پر اس کا اقتدار اتنا کامل ہو جائے کہ جہاں تک روح جائے جسم کو اپنے ساتھ لے کر چلی گا جہاں تک روح کا سفر جاری رہے وہاں تک جسم کا سفر جاری رہے اور صرف یہی نہیں کہ روح کا سفر جاری رہے اور جو روح سے متصل ہے جسم وہی سفر کر سکتا ہے بلکہ دیکھنے والوں نے دیکھا دیکھنے والوں نے دیکھا جانے والا گیا اس کے دوش پر ردہ بھی تھی قدموں میں نعلین دی مجھے ان روایتوں میں کوئی شک و شبہ نہیں آئے شک و شبہ اسے ہو جو خدا کو قادر نہ مانتا ہو جسے حدود بلائیت خدا کا اندازہ نہ ہو ایک تعبیر عرض کر رہا ہوں ایک جملہ گزارش کر رہا ہوں سوچتے رہیے گا میں دیر تک ظاہر تقریر نہیں کر سکوں گا اور گفتگو مکمل نہ ہو پائے گی لیکن آپ کے ذہنوں میں اگر سلسلہ فکر کا جاری رہا تو یقیناً نتیجہ خیض مراحل تک آپ پہنچیں گے گزارش کر رہا ہوں ایک میراج مصطفیٰ کا مطالعہ کر لو حدود ولایت خدا بھی سمجھ میں آ جائے گی حدود ولایت مصطفیٰ بھی سمجھ میں آ جائے گی حدود ولایت مرتضیٰ بھی سمجھ میں آ جائے گی صلافات بہیں محمد و آل محمد رفتہ رفتہ میرے ساتھ چلے اور بہت سے مقدمات کو حصف کر کے گزارش کر رہا ہوں حصف کر کے گزارش کر رہا ہوں کہ عزیزو میراج پیغمبر حدود ولایت مصطفیٰ اور حدود ولایت مرتضیٰ کی نشاندہی ہے میراج کی یہ تعبیر یاد رکھے گا میراج کی یہ تعبیر کہ حدود ولایت کی نشاندہی ہے میراج میں اور ایک زینہ بہ زینہ گفتگو کو آگے بڑھا ہوں تو یہ گزارش کروں کیونکہ جناب قرآن مجید میں تو اللہ نے فرما دیا سبحاناللہی اسراب عبدی کیا کہنا اس پروردگار کا پاک ہے پاتیزہ ہے منزہ ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں را سیر کرائی میں عرص کر رہا ہوں اگر اگر خدا اس عمل کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہ دیتا اور پیغمبر خود فرماتے کہ میں میراج پہ گیا تب بھی جائے شک کو تردید نہ تھی تب بھی جائے شک کو تردید نہ تھی کیوں اس لیے کہ حدودِ بلایتِ مصطفیٰ کا اندازہ کیجئے پیغمبر کے ساری معجزات پڑھے ہیں اب ان لوگوں سے ظاہر ہے ابھی ایک ہی سانس میں گفتگو ممکن نہیں ہے جو معجزے ہی کے سرے سے منکر ہوں ان لوگوں سے معجزات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اس کی تعبیل کیسے کی دیئے گا خدا کی قدرت کا انکار کیے بغیر اور نعوذ باللہ خدا کی صداقت کا انکار کیے بغیر ان چیزوں کا انکار ممکن نہیں ہے میں مثال دے دوں صرف تقریب ذہن کے لیے سورہ بقرہ میں ایک بیان ہے کہ ایک جوان مرنے والا مر گیا قتل ہو گیا بنی اسرائیل میں اور خدا نے کہا کہ ایک گائے قتل زبا کر کے اور اس کے گوش کے ٹکڑے سے اس مردہ جسم کو مس کر دو وہ جی جائے گا یا گواہی دے گا بولنے لگے گا ایک گائے کے گوش کے ٹکڑے کو مس کر دو تو مردہ بولنے لگے اور اگر ولی اللہ ٹھوکر مار دے گا بنی انat کے لیے عبر اللہ بولن تر صلوات پڑھ دی جی وہاں اب آپ انکار کیجئے موجز ہے کہ قرآن کے معیار پر پوری نہیں اترتی یہ قرآن کا معیار ہے اب جو جسہ ذہن رکھتا ہو کسی کے لیے گائے افضل ہوگی ہمارے لیے تو مرتضی کی ذات مصطفیٰ کی ذات تو اب یہ مثال عرض کی تھی کہ قرآن مجید میں جن معجزات کا ذکر ہے ان کا کیسے انکار مونتے ہیں پیغمبر کے کتنے معجزات ہیں آپ کے انگوشت مبارک کے درمیان سے اتنا پانی جاری ہوا کہ پورا لشکر سے راب ہو گیا معجزہ ہے میں تفصیلی واقعات تو پڑھا نہیں کرتا ہوں اشارہ کر رہا ہوں پیغمبر نے اشارہ فرما دیا چاندو ٹکڑے ہو گیا پیغمبر نے دعا کر دی سورس پلٹ آیا ایک درخت تھا پیغمبر نے اشارہ کر دیا اور چلتا ہوا پیغمبر کے قریب آ گیا اس کے بعد جا کے اپنی جگہ پر ٹھہر گیا سنگریضہ اٹھا لیا پیغمبر کے ہاتھوں پر بولنے لگا ارے بھئی عدم و ملکے کا مسئلہ ہے یہاں فلسفہ بھی حیران ہے کسی گونگے کو بولنے کی صلاحیت دے لینا تو سمجھ میں آ جائے گا جلدی سے چونکہ اس کے دہن ہے مخارج ہے زبان ہے بولنے لگے گا یعنی ملکے اور عدم ملکہ کا مسئلہ وہاں ہے یہ تو پتھر ہے پتھر کیسے کلمہ پڑھنے لگا روایات میں ہے کہ مکہ میں جب حضور گزرتے تھے بعثت کے ابتدائی برسوں میں تو در و دیوار اور پتھر اور درخت کلمہ پڑھتے تھے اور سلام کرتے تھے حضور پر دیکھئے ابھی شک نہ کیجئے گا اس لیے کہ ابھی میں پیغمبر کے فضائل پڑھ رہا ہوں اب ایک سوال ہے یہاں پر جتنے بھی معجزات پیغمبر ہیں پیغمبر خدا کی طرف سے ولایت رکھتا ہے نبی خدا کی طرف سے ولایت رکھتا ہے اس آیت میں انما ولیوکم اللہ ورسولہ رسول اللہ کی طرف سے ولایت رکھتا ہے اس کی ولایت کا یہ اظہار ہے کہ اس نے اپنے دل میں ارادہ کن فیقونی سے کام لیا اس نے چاہا کہ درخت حرکت کرے حرکت کرنے لگا اس نے چاہا کہ کوئی پتھر کلمہ پڑھے پتھر کلمہ پڑھنے لگا ٹھیک ہے یہ چاہت کل واضح ہو چکی ہے یہ چاہتے ہی نہیں کوئی ایسی بات جو وہ نہ چاہے اور جب ایسے ہوں تو پھر اس کا بھی تقاضہ ہوگا کہ وہ بھی ان کا ہر چاہا پورا کرے گا جو یہ چاہیں گے وہ پورا کرے گا انہوں نے چاہا اور سنگریزہ بولنے لگا انہوں نے چاہا اور درخت حرکت میں آ گیا انہوں نے چاہا اور چاندو ٹکڑے ہو گیا اچھا یہ نفس کی طاقت ہے نفس کی تاثیر طبیعیاتی نقطہ نظر سے میں کہہ رہا ہوں سائنسی نقطہ نظر سے کوئی قوت جب ٹرانسمیٹ ہوتی ہے اور ٹریول کرتی ہے تو وہ اس میں ایک کنٹینیویشن ہوتا ہے تسلسل ہوتا ہے یہ نہیں کہ قوت پیدا یہاں ہوئی یہاں سے لے کر اس ستون تک قوت کا کوئی اثر پیدا نہیں ہوا اور اس کے بعد اس کا اثر دیکھا گیا واضح ہے یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے جو قوت یہاں پیدا ہوئی وہ یہاں سے مسلسل رہے گی تب اس کا اثر وہاں ہوگا سبحان اللہ واضح ہے جو مصطفیٰ ارادہ کنفیقونی سے پتھروں کو گویائی بخش دے اور درخت کو جس کی شان نہیں ہے کہ وہ حرکت میں آئے درخت کو حرکت میں لے آئے اگر وہ مصطفیٰ خود چاہتا تو اپنے جسم کو کہاں تک نہیں لے جا سکتا تھا نفس مصطفیٰ اور ارادہ مصطفیٰ اور طلب مصطفیٰ کا اثر درخت پر ہو تو قبول ہے اور خود جسم مصطفیٰ پر ہو تو شبہ نہیں کیا جا سکتا نا پہلے اپنے جسم پر قابو ہوگا تب دوسرے اجسام پر قابو ہوگا نا واضح ہے یہ نکتہ تو اگر حضور خود فرماتے کہ میں معراج پر گیا تب ہی جائے انکار نہ تھی جائے کہ خدا فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا اب انکار وہی کرے گا جو خدا کی قدرت و صداقت میں انکار رکھتا ہو اقبلن تر صلوات پر ہی محمد وآلہ اب ذرا ساتھ کلتے رہے ہیں صلوات پر ہی محمد وآلہ صلوات پر ہی محمد وآلہ صلوات پر ہی محمد وآلہ ایک اور خلال آباد پڑھیں صلوات پر ہی محمد وآلہ دیکھیں میں جتنے سوالات ہیں سب کے جوابات دیتا جاتا ہوں سوال کرنے والوں کو اتنی ذہانت ہونی چاہیے کہ اپنے جواب کا انتخاب تقریر سے کر لیں تقریر کے درمیان سے اپنا جواب خود آپ منتخاب کر لیں میں جواب سب کا دیتا جاتا ہوں جتنے سوالات آئیں تقریباً بہرحال ابھی جس تسلسل سے گفتگو ہو رہی ہے اس تسلسل پر توجہ رکھیں کہ حضور کی معراج جسمانی بھی ثابت ہے روحانی بھی ثابت ہے اس میں بہت سے استبدالات ہیں کچھ گزشتہ علماء کر چکے ہیں کچھ یہ طالب علم رکھتا ہے استبدال اپنے پاس سب کے بیان کا موقع اس وقت نہیں ہے لیکن گزارش کر رہا ہوں کہ معراج پیغمبر جو جسم و روح کے ساتھ ہوئی اس لئے کہ عبد کا اطلاق صرف روح پر نہیں ہوتا عبد کا اطلاق صرف روح پر نہیں ہوتا پروردگار نے یہ نہیں کہا ہم نے روح پیغمبر کو معراج آتا کی پیغمبر کے لئے پر فرمایا گیا کہ کیا کہنا سبحان اللہ پاک ہے وہ منزہ ہے وہ یہ بھی غور کیا آپ نے فصاحت قرآن پر بلاغت قرآن پر کہ سبحانہ سے یہ گفتگو کیوں شروع ہوئی سبحان اللہ سے کیوں شروع ہوئی گفتگو سبحان اللہ سے اس لئے شروع ہوئی کہ مسئلہ علت و معلول کا مسئلہ سنخیت کا حکمہ لے کر نہ بیٹھ جائیں کہ جب جسم کو لے گیا پروردگار اور لے جانے کا اصناد اس کی طرف ہے تو وہ بھی جسم رکھتا ہوگا اس لئے سبحانہ سے گفتگو شروع ہوئی کہ میں جسم نہیں رکھتا پھر بھی جسم والے کو لے کر جا رہا بڑا حکمانہ مسئلہ ہے میں جسم نہیں رکھتا مگر دیکھو میری قدرت ایک صاحب جسم کو لے کر جا رہا اور وہاں وہاں سے گزاروں گا جہاں جہاں سے جسم گزر نہیں سکتا لاہوت میں یہاں کا جسم نہیں جا سکتا ملکوت میں یہاں کا جسم نہیں جا سکتا جبروت میں یہاں کا جسم نہیں جا سکتا چونکہ فلسفہ وجود میں یہ بات اپنی جگہ ثابت ہے جتنے عوالم ہیں ہر عالم میں ہر عالم میں ہر وجود کا ایک جسم اسی عالم کے مطابق پایا جاتا ہے توجہ رہے اب ظاہر ہے کہ اصفار تو نہیں پڑھا سکتا میں بیٹھ کر یہاں لیکن ہر عالم میں اس عالم کے مطابق جسم پایا جاتا ہے ہم جب اس زمین پر ہیں تو ہمیں یہ جسم عطا کیا گیا جب ہم عالم برزخ میں ہوں گے تو یہ جسم پیوند خات ہو جائے گا لیکن ایک جسم ہمارے پاس ہوگا کہ جو سنخیت رکھتا ہوگا عالم برزخ سے جیسا وہ عالم ہے ویسے ہی وہاں جسم آتا ہوگا جب ہم عالم ملکوت میں جائیں گے تو جو جسم عالم برزخ کا ہے وہ عالم برزخ میں رہ جائے گا مگر ہمیں ایک نیا جسم ملے گا کہ جو عالم ملکوت کے لائق ہوگا اور جب ہم عالم لاہود میں جائیں گے تو ہمیں ایک جسم وہاں ملے گا جو عالم لاہود کے لائف ہوگا یہ فلسفی آنا بحث ہے جو اپنی جگہ استدلال کے ساتھ موجود ہے تو معلوم ہوا کہ پیغمبر کی معراج میں پیغمبر کو لے جایا گیا اور جسم مصطفیٰ کو وہاں وہاں سے گزارا گیا جہاں جہاں سے یہ جسم گزر نہیں سکتا تھا یہ دوسرا مسئلہ ہے مسئلہ خرق و التیام کے علاوہ خرق و التیام کا مسئلہ تو واحمہ ہے اب دیکھ سنجیدہ بحث کہہ دیں اجازت ہے دیکھئے بہت سے اختلافات علم کی تاریخ میں اس لئے پیدا ہوئے کہ بزرگوں کی عبارتوں کو سمجھا نہیں گیا سمجھا نہیں گیا خام خام علم کلام کی کتابوں میں ہے کہ پیغمبر کو معراج کیسے ہو سکتی تھی اس لئے کہ یہ آسمان تو بند ہیں یہ ٹوٹے کیسے پھر جڑے کیسے حاناکہ کسی بڑے جنمن حکیم اور اوریجنل فلوسفر نے یہ نہیں کہا ہے کہ آسمان جسم ہیں ممبر سے عرض کر رہا ہوں مت ان کو پڑھیں بلکہ فرض کیا گیا ہے کہ جسم ہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جسم ہیں اس لئے کہ یہ ایسٹرونامیکل جیومیٹری اور اسپیس جیومیٹری کا تقاضہ ہے آج بھی جب آپ جیومیٹری کے کیلکولیشنز کرتے ہیں تو کہیں نقطہ فرض کرتے ہیں کہیں خط فرض کرتے ہیں کہیں جسم فرض کرتے ہیں کہیں نقشہ فرض کرتے ہیں فرض کیے بغیر کیلکولیشنز نہیں ہو سکتے ان حکمہ نے فرض کیا ہے کہ جسم ہیں یہ نہیں کہا ہے کہ افلاک جسم ہیں عبارتوں کو سمجھا نہیں گیا کسی جنون فلوسفر نے نہیں کہا کہ جسم ہے افلاک کسی نے نہیں کہا عربی سمجھ میں نہ آئے تو ان پہ تنقید نہ کرو اور یہ بات حکمہ متقلمین سے کہاں بیچارے متقلمین متقلمین یعنی مناظر ہے بعض لوگ جن کا ہمیشہ عام طور پر علمی پایا کم ہی ہوتا ہے عام طور پر حکیم اور فلسفی اور عام طور پر برہار تو متقلمین کی سمجھ میں حکمہ کی بات نہیں آئی تو کہہ دیا کہ جناب والا جسم ہے جسم نہیں ہے اور اب جملہ عرض کروں برفرض کے جسم ہو اب ذوقی جملہ کہہ رہا ہوں اب ذوقی جملہ کہہ رہا ہوں کہ کیسے آسمان میں در پیدا ہوا اور کیسے پھر آسمان جڑ گیا یہ دوسروں کے لیے مسئلہ ہوگا ہم نے تو اس دنیا میں دیکھا بند دیوار کھولی اور پھر بند ہو گئی س students سلامت方 س signatures گاورید 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 اللہ کا حبیب بلندیوں تک گیا راتوں رات گیا اب بہت سی باتیں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ رات ہی کو کا انتخاب کیوں کیا گیا دن میں کیوں نہیں لے گیا سوال کیجئے جواب دوں گا وقت ہے وقت ہوگا تو دوں گا اور پھر یہ خط کس طرح کہ پہلے مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک اور وہاں سے آسمان کی بلندیوں تک یہ نقشے کا انتخاب کیوں ہوا ہر چیز میں حکمت ہے ہر چیز میں حکمت ہے اور کہاں تک گیا قاب قوسین اوادنا تک گیا لیکن اس سے پہلے ایک درخت کا بھی ذکر ہے اس کا نام ہے صدرت المنتحہ صدرہ ایک درخت ہے درخت کی جڑنیں تو زمین میں ہوتی ہیں اللہ 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 اور پھر عجیب فلسفہ سمجھا ہے جناب تمام روایتوں میں کہا گیا کہ بلایا تھا خصوصی ملاقات کے لیے بلایا تھا شرف ملاقات بخشنے کے لیے اچھا یہ پروردگار جو قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں اپنے ہر بندے کی شہرگ حیات سے نزدیک کر ہوں یہ سب سے نزدیک تھا نعوذ باللہ ایک اپنے حبیب مصطفیٰ سے دور تھا اپنے طرف علان عام اس کی بھی حکیمانہ اور سائنسی توجیح بھی ہے اور کبھی توجیح ہے توجیح نہیں بلکہ حقیقت ہے علت اور معلول میں جدائی ممکن نہیں ہے خدا علت العلل ہے کائنات سے جدہ کیسے ہو سکتا ہے ہر ایک کی شہرگ حیات کے قریب ہے مگر یہ جب قریب ہے ہم سے قریب آپ سے قریب تو پھر وہاں کیا کہ ہم نے بلایا جب بلایا تھا تو یہ بھی عجیب بات ہے بلایا ملاقات کے لیے ہو پھر ایک فاصلے پہ ٹھہرا دیا قابقہ حسین اور ادنا دو کمانوں کا یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ مگر رہ تو گیا یہ سب سوالات ہیں نا بابِ معراج میں اچھا اب جناب والا یہ قابقہ حسین اور ادنا کی ذرا سی وضاحت کر دوں اب پیغمبر جو تشریف لے گئے ہیں یہ ایک حقیقت ہے جتنے سوالات آئیں اس کے علاوہ بھی بہت سے سوالات آئیں گے میں تو کبھی کبھی سوالات چھوڑ کر اس لیے جاتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ ذہنوں میں سوال پیدا ہونا شک ہے کفر ہے شرک ہے بلکہ ذہنوں میں جتنے سوالات پیدا ہوں گے ان سوالات کا جب جواب مل جائے گا تو پھر جو یقین اُبھر کے سامنے آئے گا اس یقین کی کیفیت کچھ آئے گا کبھی فکروں پہ پہرہ نہ بٹھائیں کبھی علم کا دروازہ بند نہ کریں ہمیشہ سوال ذہن میں آئے تو سوال کریں جواب ملنے کی توقع ہو ہر دروازے پر چلے جائیں گے تو جواب نہیں بہرہا اب گزارش کر رہا ہوں پیغمبر کی میراج اپنی جگہ ثابت ہے مگر میراج کے ساتھ کچھ اور روایتیں بھی ہیں میراج میں بلایا بلکل عقلی سوال ہے عزیز میراج میں بلایا بلایا تو خاموشی رہی یا کوئی بات بھی ہوئی مہمان آیا ہے گفتگو ہوگے کی نہیں ہوگی گفتگو ہوگی اچھا گفتگو کون کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اللہ گفتگو کرے گا اللہ بولتا ہے اس کی صفتوں میں ہے کہ وہ متقلم ہے متقلم ہے متقلم کے معنی ہے کہ وہ جس شئے میں چاہے کلام پیدا کر دے اس لئے کہ خود کلام نہیں کر سکتا اس کی شان کے خلاف ہے وہ منزہ ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے یہ گوشت کا لوتھرا جو ہمارے دھن میں ہے یہ ہماری ضرورت ہے یہ ایک بوٹی گوشت کی جسے زبان کہتے ہیں یہ زبان خدا کے پاس نہیں ہے یہ مخارج حروف یہ پورا حنجرہ جس سے علف اور بے اور جیم اور صاد اور سین اور ذال اور زے کا فرق ہوتا ہے یہ تو نہیں ہے خدا جسم و جسمانیات سے منزہ ہے اور جب کوئی آواز پیدا ہوگی تو اس کے لئے مخارج چاہیے اس کے لئے مخارج چاہیے تو آپ عزیزوں اب روایتیں موجود ہیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں لیکن میں گزارش کر رہا ہوں عوالم ذہن میں ہے نا پانچ عالم ہیں اور ہر شئے جو یہاں وجود رکھتی ہے دوسرے عالم میں بھی کسی نہ کسی شکل میں وجود رکھتی ہے یہ حکمت کہہ رہی ہے یہ فلسفہ کہہ رہا ہے یہ حکمت اور فلسفہ کہہ رہا ہے پیغمبر کو بلایا گیا وہاں پر اور گفتگو بھی ہوئی اور کسی خاص لہجے میں گفتگو ہوئی اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا گفتگو ہوئی مگر کس کے لہجے میں گفتگو ہوئی اس کے لئے ثبوت کیا ہے گزارش کر رہا ہوں ایک مثال دے کر ذہن کو قریب لے آؤں جناب موسیٰ کو کوہِ تور پر بلایا تھا کوہِ تور پر بلایا تھا نا اور ایک درخ سے آواز آئی تھی یا موسیٰ انیان اللہ اے موسیٰ میں ہوں تمہارا پروردگار اگر پروردگار کوہِ تور پر ایک درخ سے آواز پیدا کر سکتا ہے تو کیا پروردگار مقامِ قابق اوسین و ادنا پر حقیقتِ علویہ سے آواز نہیں پیدا کر سکتا اور مرتضی کا لہجہ مستعار نہیں لے سکتا یہ حقیقت ہے کہ آسمان پر آسمان کی بلندیوں پر عرش کی بلندیوں پر مقامِ قابق اوسین و ادنا پر گفتگو ہوئی اور علی مرتضی کے لہجے میں گفتگو ہوئی کسی اور کے لہجے میں گفتگو نہیں ہوئی تھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کم اوسین و ادنا پر محمد و versa محمد و لعلی بلندیس کسی شک و شبه کی گنجائش نہیں بہت سے درمیانی استدلال جو حکیمانہ نقطہ نظر سے تھے وہ اسے حس کیا ہے میں اسے ہش کیا ہے یہاں تک ذہن آپ کا آیا تو آپ یاد رکھیں کہ یہ معراج پیغمبر حدود ولایت مستخی کو بھی ظاہر کرتی ہے حدود ولایت مرتضی کو بھی ظاہر کرتی ہے معراج کو سمجھیں اور معراج کا منظر اگر دیکھنا ہو اس فرش خاکی پر بس طاقت نہیں ہے بہت سی چیزیں پہنا چاہ رہا تھا مگر اب نہیں پڑھ پاؤں گا اگر کیونکہ آج ایک خصوصی فرمائش ہے عاشورہ گزر چکا میں عاشورہ محرم میں بھی شہادت کے حضرت سیدو شہدہ نہیں پڑھا کرتا مگر آج کچھ لوگوں نے فرمائش کی ہے کہ آپ شہادت پڑھیں اور شہادت پڑھنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے بڑی طاقت چاہیے یہ میرے برادر عزیز حوض علمی حقم سے جید علمی استعداد لے کر آئے ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب السلمان نقوی صاحب خدا ان کے توفیقات میں زافہ فرمائش ہے یہ جانتے ہیں کہ قم میں ایک مشتہد و مرجع تقلید ہیں محتمل الاعلمیہ ہیں علمیں آیت اللہ وحید خوراسانی خدا ان کا سایہ برقرار رکھیں حضرت وحید خوراسانی نے درس خارج میں درس خارج میں جب ذلہج کے مہینے میں چھٹی ہوتی ہے محرم کے لیے تو تمام مشتہدین کا طریقہ ہے کہ آخری درس میں درس کہنے کے بعد تھوڑے سے مسائب پڑھتے ہیں اور اس کے بعد تعطیل کا اعلان کر دیتے ہیں کہ اب محرم کے بعد ملیں گے جس درس میں یہ ناجیز شریک تھا اس میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا کہا کہ دیکھو عزیزو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسائبِ سیدو شہدہ بیان کرنے میں واقعاتِ کربلا بیان کرنے میں مبالغے سے کام لیتے ہیں ایک جملہ کہا ہے کہ خدا کی قسم اس قرآنِ مجید کی آیتوں میں اتنی تحصیر ہے کہ بعض آیتوں کی تلاوت ایک مخصوص آداب کے ساتھ اگل کی جائے تو ماضی کے مناظر انسان مسلح پر بیٹھ کے خود دیکھ سکتا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسی قرآنِ مجید کی مدد سے واقعہ کربلا کا بھی مشاہدہ کیا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر تم صفائے باطن رکھتے ہو خدا پہ ایمان رکھتے ہو اگر تقویٰ اور طہارت اور عدالت کے ساتھ ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ تم کچھ وظیفے انجام دو تو تم واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو مگر اسی درسخالی میں آخری جملہ انہوں نے کہا اور پھر نہ ان سے کچھ کہا گیا نہ کسی سے کچھ سنا گیا انہوں نے کہا کہ بس ایک بات ہے تم سب کچھ دیکھ سکتے ہو مگر وہ منظر تم نہیں دیکھ سکتے جب عرش امامت فرش زمین کی طرف جھوڑا یہ طاقت کسی میں نہیں ہے کہ اس منظر کو دیکھ سکے خدا کی قسم کیا عظیم قربانی ہے سید شہدہ کی قربانی ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ پڑھ سکوں آپ کے جذبات کا بھی اندازہ ہے اپنی کیفیت کا بھی اندازہ ہے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو کچھ پڑھ رہا ہوں مستند رہے ذہنوں میں رہے اور اپنی پلابگی اور طالب علمی کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے نقل کر سکتے ہیں من جملہ سوالات کے ایک سوال یہ بھی آیا تھا کیا ہے جناب بی بی امی کلسوم کا تذکرہ ممبروں سے کم ہوتا ہے آج میں گفتگو وہاں سے شروع کروں گا جہاں روایت جناب امی کلسوم سے شروع ہوئی بی بی امی کلسوم کہتی ہیں کہ روزِ آشورہ صبح سے لے کر اور آسر تک جب میرا بھائی تمام قربانیاں پیش کر چکا مسلم اپنے آنسجہ شہید ہو چکے حبیب شہید ہو چکے زہرِ قین شہید ہو چکے حر شہید ہو چکے کئی اصحابِ پیغمبر ہیں جو سرکارِ سیدو شہدہ کے ساتھ شہید ہوئے ہیں جب سب شہید ہو چکے اور اہلِ بیت کے افراد شہید ہو چکے شبیحِ پیغمبر اکبر شہید ہو چکے اصغر شہید ہو چکے قاسم زندہ پامال ہو چکے اور ایک ایک کلاشہ سیدو شہدہ لاکر ایک خیمے میں رکھتے جاتے تھے ایک خیمے میں رکھتے جاتے تھے حاصر کا ہنگام آیا اور سیدو شہدہ ایک مرتبہ خیمے پر آئے اور آواز دی یا زینب یا امکل تون یا سکینہ یا رقیہ یا قبب علیکن من السلام اے زینب اے امکل سوم اے رقیہ اے سکینہ اے فزہ تم پر آخری سلام ہو یہ آخری سلام جو ہے نا دیکھئے سلام کرنے کے طریقے ہیں السلام علیکم کہا جاتا ہے سلام علیکم کہا جاتا ہے لیکن صبح سے ایک خاص طرح سے سلام کی آوازیں آ رہی ہیں جو شہید جاتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ یا آبا عبداللہ علیکم انسلام آخری سلام اسی طرح کہتا تھا اے آقا اے ابو عبداللہ اے فرزند رسول آپ پر میری طرف سے سلام اور یہ اس طرح سے بچے سننے کے عادی ہو گئے تھے کہ جس نے اس طرح سے سلام کیا پھر وہ خود سلامت واپس نہیں آیا اس کا لاشہ واپس آیا ہے جیسے ہی سرکار سید الشہدان نے فرمایا علیکنہ منیس سلام تم پر میری طرف سے سلام ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا یا آبا استسلمت للموت ارے بابا آپ بھی موت کے لیے تیار ہو گئے بابا آپ بھی مرنے کے لیے تیار ہو گئے سکینہ کی آواز دونے سب کو معلوم ہے کہ سرکار سید الشہدان کا آب ارادہ کیا ہے جناب بیویوں میں کلسوم فرماتی ہیں کہ سرکار سید الشہدان ہم سے رخصت ہوئے اور اپنی بیٹی جناب فاطمہ کوبرا کو بلایا انہیں ایک خط دیا ایک تحریر دی کچھ امانتیں سپر گئی اور کہا مدینہ جا کر میرے بیٹے سید سجاد کو دے دی اور سید سجاد سے کہہ دینا کہ کچھ امانتیں میری جدہ ماجدہ میری ماں ام سلمہ کے پاس اور اس کے بعد پھر خود تشریف لائی یہ وہ امانتیں تھیں جو رکھوانی تھی اور کچھ اسرار تھے جو علقہ فرمانے تھے تو آئے ہیں جناب زینب ساتھ میں ہیں اور اس خیمے میں تشریف لائے جہاں سید سجاد بستر پہ تقریباً غشی کے عالم میں ہیں سرحانے بیٹھ گئے اور جب بیٹھ گئے تو جناب زینب کبرہ نے شانہ ہلایا بیٹا دیکھو تو سہی کون ملاقات کو آیا ہے سرکار سید الشہدہ بیٹھے میں ایک مرتبہ علی ابن الحسین بیدار ہوئے ہیں اور بابا کی طرف دیکھا لیکن پہچان نہ سکے اور خوبی سے کہا خوبی اممہ کون میرے سرحانے بیٹھا ہوا ہے جناب زینب نے فرمایا بیٹا پہچانا نہیں یہ بابا حسین ہے کوئی اور نہیں ہے ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بابا یہ کیا قیفیت دیکھ رہا ہوں چہرے کی کیا قیفیت ہے جسم کی کیا قیفیت ہے کتنے زخم آپ کے جسم پر نظر آ رہے ہیں چہرے پر لہو کیسا ہے بابا آپ کو میں نے کبھی تنہا نہیں دیکھا چچا عباس کہاں ہے بھائی علی اکبر کہاں ہے بھائی قاسم کہاں ہے سید الشہدہ نے فرمایا بیٹا بس یہ سمجھ لو مردوں میں اب تمہارے اور میرے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ اور اس کے بعد جناب زین العابدین نے اپنی کونیا زمین پر ٹے کی اٹھنے کی کوشش کی پوپی سے کہا پوپی اممہ ذرا مجھے بھی تلوار دیجئے گا مجھے بھی نیزہ دیجئے گا اس لئے کہ میں بھی اب جہاد کرنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ سیدو شہدہ نے فرمایا پہلے بہن زینب سے کہا بہن علی کو سمجھاؤ سید سجاد کو سمجھاؤ ان کے لئے جہاد کا موقع نہیں ہے معلوم ہے جواب کیا دیا ہے ذرا دیکھئے جواب کیا دیا ہے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں کہتے ہیں پوپی اممہ ارے یہ فرزند رسول ہیں خدا کی قسم تاریخ میں جملہ آئے پوپی اممہ کیسے ممکن ہے میں زندہ رہوں اور رسول کا بیٹا زبا ہو جائے یہ فرزند رسول ہیں یہ جملہ ہے جا کر مستند روایتوں میں دیکھئے گا ایک مرتبہ اب جناب سیدو شہدہ نے آگے بھکے کہا بیٹا بیٹا میں فرزند رسول ضرور ہوں لیکن یہ میرے خون کے پیاسے ہیں اور اب تمہارے ہی ذریعے سے نسل پیغمبر کو باقی رہنا ہے اس لیے بیٹا صبر کرو اور اس کے بعد سینے سے چمٹا کر کچھ دعائیں تعلیم فرمائیں جو رسول سے جناب سیدو شہدہ تک پہنچی تھی اسرار امام التلقین فرمائیں اور اس کے بعد پھر جو خیمہ مرکز میں تھا اس خیمے میں تشریف لائے اور بہن سے کہا بہن کوئی کوہنا پیراہن لے دیں ایک پرانا پیراہن لا کے دے دو تمام لباس کے نیچے ایک کوہنا لباس لے کر اس کو بھی جگہ جگہ سے چاک کر دیا پارا پارا کر دیا پہلے اسے زیبتن فرمایا اس کے بعد دوسرے لباس پہنے قبائے رسالت ماہ پہنی ردا پہنی امامہ سر پہ رکھا اور اس کے بعد خیمے سے چلے ہیں خیمے سے جب چلے ہیں تو تمام بیبیاں ساتھ ساتھ ہیں اب جناب امم کلسوم فرماتی ہیں جناب امم کلسوم فرماتی ہیں کہ ہماری توقع یہ تھی کہ سیدو شہدہ فوراں جا کر اپنے فرس پر بیٹھ جائیں گے اور میدان کی راہ لیں گے مگر ہم نے دیکھا کہ رات بھر جہاں تمام اصحاب جمع تھے اور جہاں سے رات بھر اصحاب کے عبادت کی اور اصحاب کے ذکر کی اور ان کی ریاضت و دعا کی آواز آ رہی تھی اس خیمے کی طرف چلے میرا جی جاہا میں آگے بڑھ کے کہوں بھئیہ اب وہ خیمہ خالی ہو چکا ہے بھئیہ اب وہ خیمہ خالی ہو چکا ہے مگر میری حمت نہ ہوئی سرکار سید شہدہ انتہائی وقار اور مطانت کے ساتھ آہستہ آہستہ قدموں سے اس خیمے تک گئے جس خیمے میں شب بھر شب بھر اصحاب کا مجمع تھا اور ایک مرتبہ اس خیمے کا پردہ اٹھایا پورے خیمے کو غور سے دیکھا اور آپ کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں آنسو برسے اور اس کے بعد وہاں سے واپس ہوئے واپس ہونے کے بعد اس خیمے کی طرف چلے اس خیمے کی طرف چلے کہ جس خیمے میں صبح سے لا کر خدا کی راہ میں قربان ہونے والے شہدہ کے لاشے رکھے تھے جناب ام پلسوم تڑپ گئیں فرماتی ہے میرا جی چاہا کہ میں پھر جا کے بھائی کے قدموں کو پکڑ لوں قدموں پہ سر رکھ دوں بھائیہ اب اس خیمے کی طرف نہ جائیے گا وہاں سب شہدہ کے لاشے ہیں مگر میرا قدم نہ اٹھا سرکار سید و شہدہ اس خیمے کی طرف گئے اور جانے کے بعد خیمے کا پردہ اٹھایا اور تمام شہدہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا میرے شیروں تم نے حق وفادہ کیا تمہاری قربانیہ قبول ہوئی اللہ و اکبہ اب دیکھو تمہارا امام خدا کی راہ میں آخری جہاد کے لیے جا رہا ہے سرکار سید و شہدہ نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے اور اس کے بعد بلند آواز سے گریہ کیا گریہ کرنے کے بعد واپس آئے واپس آنے کے بعد جیسے ہی فرس کے قریب آئے ایک مرتبہ میں کہتا ہوں جیسے عادتاً ادھر ادھر دیکھا ہو حالانکہ معصوم کوئی کام عادتاً نہیں کرتا مگر سید و شہدہ نے جناب امی کلسوم کی روایت ہے کہا بھائی نے ادھر ادھر دیکھا اور میری بہن زینب سمجھ گئی بہن زینب نے خیمے سے قدم باہر نکالا بھائیہ میں سمجھ گئی جب آپ سوار ہوتے تھے اب باس موجود ہوتے تھے اکبر موجود ہوتے تھے کوئی لجان پکرتا تھا کوئی رکاب پکرتا تھا اب کوئی نہیں ہے اب زینب آزر ہے میں رکاب پکرتی ہوں بسم اللہ خدا کی راہ میں سفر کریں اجرکم علی اللہ میں اجرکم علی اللہ کہہ رہا ہوں مگر آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے کہ جناب امام صادق نے فرمایا ہے کہ جب میرے جد مظلوم کا تذکرہ ہو تو رونے میں بخل نہ کرنا بلند آواز سے گریہ کیا کرو خسین پر بلند آواز سے گریہ کیا کرو سید و شہدہ فرح سے مبارک پر سوار ہوئے میدان کی طرف چلے اب ایک مردبہ جناب امی کلسون کہتی ہیں ابھی تاتھ میں تنہا خسین کو دیکھ رہی تھی سننا عزیزو کہتی ہیں جیسے اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا میں نے دیکھا کہ حسین کھوڑے پہ جا رہے ہیں اور کھوڑے کے پیچھے پیچھے کوئی بزرگ ہے سر پہ آمامہ نہیں آئے قدموں میں نالین نہیں آئے دیتا آشا دوڑا آئے ایک مرتبہ میں نے اپنی مہد زینب سے کہا مہد زینب جو میں دیکھ رہی ہوں کیا بہن آپ بھی دیکھ رہی ہیں زینب نے کہا آؤ چلو چلو بھائی سے پوچھتے ہیں بھائی سے پوچھتے ہیں دونوں بہنیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں بھائیہ بھائیہ ایک سوال کا جواب دیتے جاؤ حسین رکے حسین رکے پلٹ کے ایک مرتبہ کہا بہن زینب عزیزو سن لو سن لو پھر گریہ کرنا بہن زینب کچھ دیر پہلے میں نے اکبر کو رخصت کیا تھا تو تم نے دیکھا تھا کہ اکبر کو کیسے رخصت کیا تھا اکبر گھوڑے بس آوار ہو گئے اور میں بہتابانہ گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا اکبر نے جب پلٹ کے پوچھا بابا رخصت کر دینے کے بعد پھر اس بیتابی کا کیا سبب ہے تو میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا بیتا یہاں پر دو جواب نقل کیے گئے ہیں دو جواب نقل کیے گئے ہیں ایک جواب یہ نقل کیا ہے بعض رابیوں نے کہ سرکار سید و شہدہ نے فرمایا بیٹا تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ کس طریقے سے کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کو قربان گاہ میں بھیجتا ہے لیکن بعض رابیوں نے یہ جملہ دوسری طرح نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ حسین نے صرف اتنا کہا بیٹا جب کوئی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے تو قربانی آگے آگے ہوتی ہے اور قربانی پیش کرنے والا پیچھے پیچھے ہوتا ہے ارے میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں اس لئے میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں زینب تمہیں میرا جواب یاد ہے اب میں قربان ہونے جا رہا ہوں میرا نانا رسول ہے جو مجھے رخصت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا حسین میرا بابا ہے جو کہہ رہا ہے حسین سابر کرو سابر کرو عزیزو خدا تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے خدا زندگیوں میں برکت عطا فرمائے ایک جملہ اور سنو بی بی آن وہیں تھمگائیں حسین شام کے بادل میں گھرے اور وہ بے پناہ جنگ کی ہے وہ بے پناہ جنگ کی ہے کہ تا قیام قیامت کوئی تین دن کا بھوکا اور پیاسا ایسی جنگ نہیں کر سکتا ایسی جنگ نہیں کر سکتا ہاں ہاں عزیزو حسین نے اسی قیفیت میں خطبہ بھی دیا ہے اسی قیفیت میں استغاثہ بھی بلند کیا ہے اور وہ آواز استغاثہ فضائے کائنات میں گونج رہی ہے حل من ناصرین یانصرونان حل من مغیتن یغیتونان حل من غابین یدب عن حرم رسول اللہ ارے کیا کوئی ناصر ہے کوئی مددگار ہے جو ہماری مدد کرے کیا کوئی ہماری آواز پر آواز دینے والا ہے کیا کوئی ایسا ہے جو اہلِ بیتِ رسول کی حمایت کے لئے آ جائے کیا کوئی ایسا ہے جو اہلِ بیتِ رسول کی حمایت کے لئے آ جائے حسین نے بار بار آواز استغاثہ بلند فرمائی اور اس کے بعد یہ آخری آواز استغاثہ ہے اسغر شہید ہو چکے ہیں اسغر شہید ہو چکے ہیں حسین مسلسل جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ ایک خاص بلندی پر آئے سن لو یہ روایت بھی سن لو سن لو صبر کرو اور جب جب یاد آئے تو گریہ کرنا دیکھو آیتِ ولایت میں مسلسل پڑھتا رہا ہوں حق کے تفسیر ادا نہیں کر سکا مگر آیتِ ولایت میں کیا ہے ایک پہچان اولیاء اللہ کی یہ ہے کہ حالتِ رکو میں زکاة دیتے ہیں حالتِ رکو میں زکاة دیتے ہیں حسین جہاد کرتے کرتے جنگ کرتے کرتے ایک خاص بلندی پر جاکا ٹھہر گئے ایک خاص بلندی پر ٹھہر گئے اور دیکھا کہ فوجوں کی صفحے چیرتا ہوا کوئی آگے بہتا چلا آ رہا ہے آگے بہتا چلا آ رہا ہے آگے آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا السلام علیکہ یا عبداللہ یا ابا عبداللہ نہیں کہا ہے السلام علیکہ یا عبداللہ اے اللہ کے بندے تم پر سلام خسین نے جوابِ سلام دے کر کہا تو اس میدان میں اجنبی معلوم ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے ابھی ابھی آیا ہے اس نے کہا میں ابھی ابھی آیا ہوں مگر اتنی بڑی فوج میں اتنے بڑے لشکر میں آپ کیسے پہچان گئے کہ میں ابھی آیا ہوں سیدو شہدانے کا اس لیے کہ اس فوج میں کوئی مجھے قابلِ سلام نہیں سمجھتا عزیزو آج اس ممبر پہ آخری تقریر ہے جی بھر کے گریہ کرو آج آج حسین کو کوئی قابلِ سلام نہیں سمجھتا اس نے کہا آپ کون ہیں خدا کی قسم میں تجارت کے سفر میں گیا ہوا تھا جب واپس آیا تو عجیب ماحول تھا گھر کا جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا میری بیٹی وہ آئی اور اس نے پوچھا بابا کربلا نہیں گئے میں نے پوچھا بیٹی کربلا میں کیا ہے تو اس نے کہا ایک خارجی نے خروج کیا ہے میں نے سامان وہیں رکھا تلوار لی اور کربلا کا روخ کر لیا یہاں آیا تو آپ کو دیکھتا ہوں آپ مجھے چہرے سے خارجی نہیں لگتے آپ کے چہرے پر نور ہے آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے آپ کی ذات خارجی نہیں نظر آتی سرکار سید شہدہ نے کہا میں تیرے رسول کا بیٹا حسین ہوں جیسے ہی اس نے سنا میں مقالمے کو حصف کر رہا ہوں اس نے سنا کہاں فرزند رسول آپ حسین ابن علی آئے کہاں کہاں کیا اب مجھے اجازت ہے کہ آپ پر قربان ہو جاؤں کہاں نہیں تیرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے سن تیرا واپس جانا ضروری ہے تاکہ اپنی بیٹی داکھ یہ پیغام پہنچا دے کوئی خارجی نہیں تھا رسول کا بیٹا تھا سنو سنو جیسے ہی وہ پلتا حکم امام لے کر کہاں دے تیزی سے جانا تاکہ دوبارہ آواز استغاثہ تیرے کان میں نہ آئے آگے بڑھا کہاں ٹھہر جا ٹھہر جا اپنے ہاتھوں سے انگوٹی اتاری اور کہاں یہ لیتا جا اور دیکھ جب تو تجارت کے سفر پہ نکلا تھا تو تیری بیٹی نے کہا تھا بابا میرے لئے انگوٹھی لے کر آئیے گا تُو اپنی بیٹی کی فرمائش بھول گیا جا کے کہنا یہ کوئی خارجی نہیں تھا یہ رسول کا بیٹا یہ امامِ واق یہ حق کا ولی یہ کربلا میں شہید ہو رہا ہے اور اس نے تجھے اپنی انگوٹھی حدیعہ میں بیجی ہے جزاکم اللہ بس دو تین جملے سن لو دو تین فقریں سید و شہدانے آخری مرتبہ صداعہ استغاثہ بلند فرمائی اور اس کے بعد اس کے بعد ہر طرف سے تیر و تبر چلنے لگے اندازہ کرو کربلا میں کتنا مجمع تھا میں کم سے کم والی روایت گزارش کر رہا ہوں کم سے کم کتنے فوش تھی تیس ہزار صبح سے عصر تاک جو جنگ ہوئی اس میں ہزاروں قتل ہوئے مگر پھر بھی کم سے کم پچیس ہزار ہوں گے بھئی عام مورخ کیا سوچ سکتا ہے ایک تنہے تنہا حسین اور چاروں طرف سے پچیس ہزار کا لشکر کم از کم کم از کم اور جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ ہے اس سے حملہ حسین پر ہو رہا ہے جس کے پاس بھی تیر ہے وہ ایک ہی نشانے کی طرف تیر رہا کر رہا ہے اندازہ کرو ایک جس میں ناظنین حسین پر کتنے تیر پیوس ہوئے ہوں گے اب کیا اس میں کوئی مبالغہ ہے کہ جب حسین گھوڑے پر ٹک مگانے لگے اور زمین کربلا کی طرف جھوکے تو ایک سات دات جس میں ناظنین تیروں پر محلق رہا اللہ اکبر اللہ اکبر چند لمحے گزر گئے ایک سات گزر گئی حسین کا جس میں مبارک تیروں پر محلق ہے اور حسین کی صداحال یہ ہے صداحال یہ ہے کہ ترکت الخلق تررن فی ہوا کا و ایتمت العیال لیکن یا راکا اے میرے معبود پروردگار میں نے پوری خلقت سیقت تعلق کیا ہے صرف تیرے عشق میں اے میرے معبود میرے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے تیری ملاقہ کی خاطر اگر اپنی محبت میں تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہے لما حن البعات الہ سوا کا پروردگار میرے دل کے سوئی تیری طرف سے کہیں ڈگمگا نہیں سکتی یہ حسین وہ نماز عشق پہلائے ہیں وہ نماز عشق پہلائے ہیں جس کے لئے اردو کے شاعر نے کہا کہ بخدہ حاصلے طاعت کونین تھی وہ ایک نماز سنو بخدہ حاصلے طاعت کونین تھی وہ ایک نماز جو عدا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی جو عدا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی حسین نے سینے پر زور دے کر پیشانی سجدے کے لیے جھکائی جتنے تیر سینے کی طرف سے پیوست تھے پشکی طرف سے نکل گئے حسین سجدہ بجال آ رہے ہیں پروردگار تیرا شکر آئے پروردگار تمام حمد تیرے لیے عزیزوں اب ایک منظر کو اگر تصور کر سکو صبح سے جو فوج درپے قتل حسین ہے تمام معتبر تاریخوں میں ہے اب پسر ساج للکار رہا ہے شیمر للکار رہا ہے اپنے فوجیوں کو کیا ہو گیا ہے تمہیں آگے بڑھو حسین کا کام تمام کرو مگر سنو یہ مستند تاریخوں میں ہے ایک ایک شقی آگے باتا ہے اور حسین کو دیکھ کے پیچھے چلا تھا ابو عیوب غنبی آگے بڑھا اور اس نے حسین کی دونوں آنکھیں دیکھیں اور پیچھے ہٹ گیا دوسرے شقی نے اس پر تنز کیا کیا ہوا کہا خدا کی قسم حسین کی آنکھیں نہیں مجھے تو رسول اللہ کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں ایک ساتھ تک کسی کی حمت نہ ہوتی تھی کہ قریب جا کر سید الشہدہ کے سر کو قلم کر سکے ایک مرتبہ ایک شقی آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے پہلو کی جانب سے ایک نیزہ مرا سید الشہدہ نے روایتوں میں ہے اس نیزے کا زخم کھانے کے بعد بھی نیزہ نکالا اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر دوبارہ ایسی جنگ کی جو تاریخ میں آدگار ہے ایسی جنگ کی لیکن اس کے بعد جہاں حد بشری ظاہری طور پر تمام ہو رہی تھی وہی پر حسین کے کانوں میں ایک آواز آئی یہ عالم لاہود کی آواز تھی یا یہ تو ہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے راضیت ہم مرضی ارے اے نفس مطمئنہ اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف حسین نے پھر بیشانی سجدے میں رکھ دی اور اب شمر آگے پڑھا اب گفتگو کا یارہ نہیں آئے اب کوئی جملہ زبان سے نہیں کہہ سکتا بس ایک مرتبہ زمین کربلا کو لرزا ہوا سورت کو گھن لگا آسمان سے خون کی بارش شروع ہوئی ایک آواز گونجی اللہ قتل الحسین و بکربلا حسین قتل ہو گئے زینب خیمے سے نکلی زینب خیمے سے نکلی اور قریب آکر ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ربنا تقبل مننا حاضر قربان پروردگار ہم اہلِ بیعت کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرماؤں خیمے سے نکلی چکلی زینب خیمے سے نکلی زینب خیمے سے نکلی السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبین السلام علیکہ یا سید المرسلین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا بابد اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلا جدکا وعبی السلام علیکہ ولمکا وخی السلام علیکہ وعلا تست الباسو مینم بنیک السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا بل فضل اللہ سبن امیر المومنین علیہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ 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 ورحمت اللہ وبرکاتہ